ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مسٹر موٹو بی ایچ پی دوستو ٹاٹا موٹرز اپنی کافی ساری اولڈ کار جو کی ٹاٹا موٹرز پہلے بارتی کار بازار میں بیچا کرتی تھی ان کی نیو جنریشن کو جلدی بارتی کار بازار میں اتارنے والی ہے جیسا کہ آپ جانتے حالی میں ٹاٹا موٹرز نے اپنی سیئرہ نامک ایسٹو وی کی کونسپ ویرین کو اوٹو ایکسپو میں شوگاز کیا دا اسے کے ساتھ ساتھ کمپنی کافی ساری نیو بیڈرز بھی لونج کرے گی جو کی کافی میجر اپڈیٹ کے ساتھ آئیں گے اسے سیریز میں ٹاٹا ووٹرز کی ایک لیجنری کار کہی جانے والی ٹاٹا سومو کو بھی کمپنی بارتی کار بازار میں کافی ریومرز کے حساب سے کمپنی اسے انڈین اوٹومبیل مارگیٹ میں لونج کر سکتی ہے ٹاٹا سومو ایک نیو اوٹار بارتی کار بازار میں آئے گی جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آج آپ کو اس ویڈیو کے دوارہ ہم دینے والے ہیں اس میں اس گاڑی کے ایکسٹیئر انٹیئر پلیٹ فارگ ڈائنگوینشن اسے کے ساتھ ساتھ انجن سپیکس کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو کے دوارہ جاننے کو ملے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے نیزائن لینگو جو آرکیٹیکچر پر تو بیسکلی یہ بیسٹ موڈن آرکیٹیکچر پر بیسٹ رہنے والی ہے جو کی تاٹا موٹرز اپنے نیو ڈیزائن لینگویج انٹریڈیوز کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پلیٹ فرم کی بات کی جائے تو گاڑی میں آپ کو اومیگا آگ پلیٹ فرم دیکھنے کو ملنے والا اسی پلیٹ فرم پر تاٹا موٹرز کی کافی سارے بیسٹ کاریں بیسٹ رہنے والی ہے بیسٹ کلی تاٹا موٹرز کے دوارہ یہ ایک سیون چیٹر کار رہ سکتی ہے بات کی جائے اس گاڑی کے ٹیریر لک کی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں تاٹا سومو اپنی باکسی ڈیزائن کے لیے فیمس تھی اور یہ پاڑو یا پھر جو نورمل ٹیرہنے ان کے لیے کافی ایک پریفیربل کار مانی جاتی تھی اس سمئے میں اس کارو گامپنی اسی حساب چنڈ ڈیزائن کرنے والی ہے اس کے فرنٹ میں آپ کو نیو ایلیڈ کنیکٹڈ ڈیرہرز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ تاٹا موٹرز کی ایک نیو ڈیزائن لینگویج جو کہ آپ کو تاٹا سیرہ تاٹا نیکس و نیو جنریشن میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ اس میں آپ کو کافی بڑی گریل دیکھنے کو ملے گی تاٹا کے لوگوں کے ساتھ وہی کاری میں آپ کو نیو ایلیڈ ہیڈ لیمز دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو کہ بمپر پلیس رہیں گے اس کے ساتھ اس میں آپ کو نیو سپورٹی بمپر ایلیڈ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے فرنٹ میں آپ کو پارکنگ سینسرز ملیں گے اور بیسیگلی یہ ایک نیو جنریشن کار رہنے والی اس میں آپ کو کافی تگڑے فیچرز دیکھنے کو ملیں گے اس کار میں ایلیڈ گریل کے ساتھ فرنٹ کیمرا بھی دیکھنے کو ملے گا اور نیو ایلیڈ فاغ لیم کمپنی اس کاری کے فرنٹ میں آپ کو پروائیٹ کرنے والی ہے فرنٹ ایلیڈ شیپ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بات کی جائے اس کے ریئر سیکشن کی تو ریئر میں آپ کو کننیکٹڈ ایلیڈ تیل لیم سیٹ اپ دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ آپ مان سکتے سائیڈ وے اوپن ہو سکتا ہے وہیں گاڑی میں آپ کو ٹاٹا لوگوں کے ساتھ کافی پریمیوم ڈیزائن میں ڈیوز دیکھنے کو ملنے والا ہے اس میں آپ کو ٹاٹا سومو کی بیجنگ بھی دیکھنے کو ملے گی ایم بوڑیٹ فرم میں وہیں گاڑی میں آپ کو کمپنی سپوائلر with high mounted stop lamp بھی کمپنی پروائیٹ کر سکتے reverse parking sensor اور reverse parking camera بھی کمپنی پروائیٹ کرے گی اور گاڑی میں آپ کو rear wiper washer دیکھنے کو ملنے والا ہے گاڑی کے rear میں آپ کو نیفوگر بھی کمپنی rear window shield میں دیکھنے کو مل سکتا ہے side portion کی بات کی جائے side میں آپ کو 17 inches کے کافی بڑے massive alloy wheels دیکھنے کو ملیں گی side cladding دیکھنے کو ملیں گی اس ساتھ wheel arcs بھی اس کار میں آپ کو کمپنی کے دوارہ پروائیٹ کیے جاتے ہوئے دیکھنے کو ملنے والا ہے جو گاڑی کو SUV کی فین دے گی وہ side portion سے گاڑی آپ کو کافی بڑی اور کافی یوچ دیکھنے میں لگنے والا ہے بات کی جائے upper section کی تو majorly اس کے upper section میں آپ کو کافی دکڑا sunroof دیکھنے کو ملے گا roof rails دیکھنے کو ملیں گی اور sharp fin alterna اس گاڑی میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ اس side میں آپ کو window chrome line دیکھنے کو ملیں گی اسے کے ساتھ electrical foldable adjustable wear دیکھنے کو ملیں گی with turn sight indicator وہی گاڑی کے ground clearance کی بات کی جائے تو ground clearance اس کا 200 mm کا company پروائیٹ کر سکتے جو کی پہاڑوں یا پھر جو الگ الگ terrians ہوتے ہیں ان میں آپ کو ایک اچھی driving capability پروائیٹ کر سکے اسے کے ساتھ ساتھ گاڑی کے engine options کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو 1.5 liter turbo petrol engine company پروائیٹ کر سکتے جو کی لگ پھر آپ مان سکتے 148 bhp کی پاور اور 200 mm کا یہ top generate کر سکتے اسے کے ساتھ ساتھ گاڑی میں آپ کو 2.0 liter cryo tech diesel engine بھی ملنے والا جو کی 167 bhp کی power generate کر سکتے اسے آپ کو DCT 6 pin manual transmission ساتھ گاڑی آ سکتی ہے 4 wheel drive capabilities کے ساتھ آ سکتی ہے وہیں جو Tata sumo تھی اس میں ایک plus point کی ادھار کی یہ 1000 rpm پہ جانے کے بعد ایک دم سے جو turbo ہوتا ہے وہ activate ہو جاتا وہ آپ کو اس میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے بات کی جائے interior کی تو majorly اس کا enter کافی زیادہ attractive رہے سکتا ہے جس میں آپ کو golden color scheme پہ ساتھ Tata leather interior دیکھنے کو ملنے والا ہے وہیں گاڑی میں آپ کو front ventilated seats دیکھنے کو ملیں گی with heated and cooled features وہیں آپ کو wireless charging dual zone automate climate control AC new AC vents دیکھنے کو ملیں گی full digital M.I.D. دیکھنے کو ملیں گی اور dual zone automate climate control rear AC vents دیکھنے کو ملیں گی یا آپ کو six and seven seater option کے ساتھ آنے والی وہیں گاڑی میں آپ کو digital instrumental cluster بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے گاڑی میں آپ کو 360 degree camera بھی company provide کرے گی اور گاڑی آپ کو کافی زیادہ premium اور rugged loop دیکھنے کو ملنے والی ہے اس کے third row کی بات کی جائے فرنر میں آپ کو adjustable headrest کے ساتھ charging point اور rear AC vents بھی company provide کر سکتی ہے گاڑی کافی زیادہ updated کافی premium اور کافی appellin loop کے ساتھ بات تکار وازار میں launch کی جا سکتی ہے وہیں اس کی pricing کی بات کی جائے تو گاڑی کی pricing آپ مان سکتے ہیں کہ لگ بگ 12-13 لاک روپے کے آس پاس اس کے pricing رہ سکتی جو Hyundai Alqazar MG actor پلس نیوığویییوز کسی آپ سبسکرائب کنال نہ بولی ہم ملتے آپ کو نیوییویوز سالجلی thank you have a nice day